اسلام علیکم فرنس کل ہم نے فزکس کا چپٹر بائز انٹرڈکشن کیا تھا کہ جو 11 چپٹر ہیں ہمارے پاس کورس اور کلائن کے اندر اس میں ہم نے ایک ایٹسز کرنا ہے ہر ایک چپٹر کا میں نے آپ کو بتایا تھا صلاح ایٹری ساں اور اس کے بعد میں نے آپ کو پیپر پیٹرن کے بارے میں بتایا تھا کہ فزکس کا پیپر پیٹرن کیا ہوتا ہے کہ 5 ماس ہوتے ہیں اور آج ہم چپٹر نوبر 2 کو پروپرلی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چپٹر نوبر 2 کا ٹائٹل ہے ہمارے پاس ویسٹر اور ایکویلیبریم اس کمپلیٹ چپٹر کے انتر ہم ویسٹر اور ایکویلیبریم کے بارے میں بڑھیں گے سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں فیزیکل پانٹیز what are the فیزیکل پانٹیز فیزیکل پانٹیز ہوتی کہ ہمارے پاس دوز پانٹیز which can be observed as well as میرد are called the فیزیکل پانٹیز the two important points friends observed and میرد the word and a third اگر سیمپل ورٹس بھی اس کی ڈیکنیشن سمجھنا چاہے ایسی کونٹیز جس کو ہم کسی بھی سیمپل انسٹرومنٹ سے میرد بھی کر سکیں اور ویت آؤٹ اینی انسرنترینٹی اس کی ویلیو بھی فائیڈ آؤٹ کر سکیں انس دو بولتے ہیں فیزیکل کونٹیز اور یہ فیزیکل کونٹیز کونٹیز کلیکشن ہوتی ہے the scalar کونٹیز and the vector کونٹیز فیزیکل کونٹیز کی ایسیمپل میں نے کونٹ کی ہیں میس ویلوسیٹی ڈسپلیسمنٹ تیپریچر ڈسٹنس آپ اس کی اور بھی ایسیمپل کونٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا پاس ڈیفیلیشن ہوگی فیزیکل کونٹیز کی آگے اس کی ٹائپ سائیڈ there are two types of the physical quantity first one is a scalar physical quantity second one is a vector physical quantity first of all i discussed a scalar physical quantity scalar physical quantity which has suitable unit the very important word suitable unit یہا پہ ہم صرف unit بھی لیپ سکتے تھے اب ایک پیشن ہے کہ ہم نے word suitable کیوں یو 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 کیا ہے why we use this word suitable unit and the magnitude is called physical quantity i easily explain the suitable unit for example i measure the distance between two cities like a lava hole and fathipool in two cities displacement find out distance find out out distance point out out scalar scalar to distance to vector to displacement to distance point out for example a strength distance between lahore and fathipool right one zero 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 meter and centimeter switch is suitable unit not to city can be distance large it means us suitable unit use to use lahore and fathipool can be one number of zeros to this suitable unit not be to this suitable unit is suitable the distance between and for example 400 kilometer 400 kilometer word suitable unit now suitable unit kilometer is not suitable unit meter not centimeter اور ایک پر ہم جوز کر رہے ہیں مینجوڈ مینجوڈ کیا ہے اگر یہاں پہ دیکھیں تو میں نے لکھا تھا لیٹسے باپ 10% لکھتی رہا ہے اور یہاں پہ 400 لکھا ہے 400 جو ہے ہمارے پاس 400 جی یہ جو ٹرمز میں نے لکھی ہے اس کو بہت میں ہے مینجوڈ اور یہ جو کلومیٹر میں نے لکھا ہے یہ اس کا سوٹیبل یونٹ ہے یہ اس کا کیا ہے سوٹیبل یونٹ اور 400 اس کا کیا جائے گا مینجوڈ اب اس کی اگزامپلز ہیں اس کی فیسیکل کونٹی کی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے مینجوڈ اور ادر کونٹی جس کی کوئی ڈائریکشن نہ ہو ہم وہ بھی اس کی اگزامپل یہاں پہ کوٹ کر سکتے ہیں نیکسٹ ٹرم ہے ہمارے پاس ویکٹر فیسیکل کونٹی اور فیسیکل کونٹی سوٹیبل یونٹ مینجوڈ اینڈ ڈائریکشن ایک ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں ڈائریکشن کا یہ دو چیزیں سیم ہیں سوٹیبل یونٹ سکیلر میں بھی ہے ویکٹر میں بھی ہے مینجوڈ سکیلر میں بھی ہم نے ہیوز کی ہے ویکٹر کے اندر اینڈ ڈائریکشن ہم نے نئے انٹرڈیوز کروا ہی ہے پراپر ڈائریکشن اور جس ڈائریکشن کی بھی پراپر ڈائریکشن ہوگی تو اس کو ہم کی اس کا نام دیتے ہیں ویکٹر فیسیکل کونٹیٹی ناٹ آ سکیلر فیسیکل کونٹیٹی اگزامپلز ویلوسیٹی ایسپلیسمنٹ ای گوрий ایگولر مومنٹم آجادر اس کی اگزامپل ہم search کر سکتے ہیں یہ کون سے چیز ہے اگر ہم دیکھیں تو ویکٹر فیسیکل کونٹیٹیٹیز کے اندر ہم نے کون سے چیز دیکھی ہے صرف ورسیرف ویکٹر فیسیکل کونٹیٹیٹیٹیITY کے اندر این کی چیز ڈائریکشن وہرے پراپر ڈائریکشن پراپر ڈائریکشن اور باقعیں دونوں چیزیں اور مہنگری چھوٹ دونوں میں ہوتا ہے لیکن ایک چیز ڈیفرینٹ ہے کہ یہاں پہ ایک پراپر ڈائریکشن ہوتی ہے اور پراپر ڈائریکشن کی جیسے میں نے یہاں پہ دیکھیں میس کی اگزیمپل دی ہے سکیلر میں یہاں پہ ہم نے میس کی اگزیمپل نہیں دی فارس ایپل ایک بچہ رہتا ہے دکان پہ وہ کہتا ہے فائیف کیجی مجھے شوگر دے اور یہ نہیں پہ کہے گا کہ 5kg in the direction of east 5kg in the direction of west اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی displacement velocity کی ہم ڈائریکشن کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ car move in the 5 meter per second in the direction of east یا displacement کی اگزیمپل کوٹ کی ہم نے ویکٹر کے اندر کیوں کیا ہے اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ distance between two points in the direction of west تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی ویکٹر فیزیکل قوانٹیز سلامسی سپرل how is our vector represented ویکٹر کام کیسے ریپرزنٹ کرتے ہیں there are two methods to represent the vector first one is our symbolic representation second one is our graphical representation سب سے پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ symbolic representation کیا ہوتا ہے graphical representation کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ کونسا method ہم use کرتے ہیں like a written form کے ادر اور graphical method یا symbolic method کہاں use ہوتا ہے computer میں کونسا use ہو رہا ہے وہ جو ہم لکھیں گے test کے ادر وہاں پہ کونسا use ہو رہا ہے سب سے پہلے ہیں symbolic اب میں بتا ہوں چاہیے کتنے method ہیں دو method ہیں symbolic representation اور graphical representation سالائٹری سامنے explain کر دیتے ہیں symbolic representation symbolic representation کے لیے اس کے دو method ہوتے ہیں first one is our arrow method a arrow method a arrow method اس میں سپرنٹ کیا آتا ہے کہ آپ نے ایک word لکھا ہے let's say english alphabetical لکھتے ہیں اس کے top پہ آپ ایک arrow لگا دیں یا اس کے bottom پہ لگا دیں arrow اس کو بولتے ہیں arrow method symbolic representation یہ میں نے سمبل لکھا ہے a, b, c کوئی بھی آپ سمبل لکھ سکتے ہیں لیکن اس سمبل کے اوپر اگر آپ نے ایرو لگایا ہے یا نیچے تو وہ ایک ویکٹر بن جائے گا اگر آپ نے اس کے اوپر ایرو نہیں لگایا تو یہ ایک سمبل ہے تو سپیلر ٹرم ہے ویکٹر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے جب ہم اس کے اوپر ایک ایرو ڈراغ کر دیں گے then جو a ہے جو بن جائے گا ویکٹر اور اس method کو بولتے ہیں arrow method اور second method ہے اس کا stress bold face bold face bold face method اس method کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے اگر سمبل ورڈ میں ہم لکھنا چاہے for example میں نے ایک ورڈ لکھا ہے اگر اس کو تھوڑا سا گہرا کر دیں ڈار کر دیں then یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس اس ورڈ کو بولتے ہیں bold face method آپ نے یہ پاس یاد رہتی ہیں پہلی میں نے ٹائپس لکھی ہیں arrow method کی یہ ہم written form میں use کریں گے test کے اندر اگر ہم پیپر دینے جا رہے ہوں گے then ہم نے یہ ہمیشہ method use کرنا ہے اور یہ جو bold face method use ہوتا ہے تو یہ زیادہ تار کمپوزن کے اندر use کرنا ہے bold face method اور نیکس ہمارے پاس ایک method ہے graphical method graphical method کے اندر ہم نے graph بنانا ہوتا ہے vectors draw کرنے ہوتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا ایک سپیل کر دیتے ہیں graphical method کا آپ ہیں